اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی او ایسے آئیے جانتے ہیں آج کی اہم خبر کے بارے میں علی امین گنڈاپور اسمبلی تک پہنچے کیسے گئے کہاں تھے ساری کہانی سامنے آگئی جانتے ہیں اس خبر کی تفصیلات کے بارے میں وزیر اعلی خیبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور چوبیس گھنٹے کے دوران کہاں رہے انہوں نے خود ہی بتا دیا علی امین گنڈاپور نے صوبائی اسمبلی سے خطاب میں بتایا کہ ہم سوا پانچ بجے کالا شاکا کو پہنچ گئے تھے ہم اس سات جگہوں پر روکا گیا ہم وقت پر پہنچ گئے تھے انہوں نے کہا کہ پتھرگر پر بدترین شیلنگ کی گئی آئی جی اسلام آباد کینٹینرز لگا کر رینجرز کے ساتھ کھڑے تھے یہ سوچ رہے تھے کہ ان نہیں جا سکیں گے ہم ڈی چوک پہنچے ہیں جہاں کا کہا گیا تھا وزیر اعلی خیبر پختون خواہ نے مزید کہا کہ اسلام آباد پولیس کے کارکردگی دیکھیں میں ساری رات وہیں تھا انہیں نہیں ملا کل اسلام آباد پولیس کے کے پی ہاؤس پر دھاوہ بولا شیلنگ کی اور توڑ پھوڑ کی ان کا کہنا تھا کہ آئی جی اسلام آباد کو کیپی اسمبلی کے فلور پر آ کر مافی مانگنی ہوگی آئی جی اسلام آباد کو کہتا ہوں گرفتار کرنا ہے تو کریں میں یہاں کھڑا ہوں علیہ امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ آئی جی سن لو میں کل پوری رات ادھر تھا میری گاڑی لے گئے میرے گاڑ لے گئے ہمارے ٹیکس پر یہ سرکاری گھنڈے بنے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیزتی کا بدلہ لیں گے جس نے بھی کیپی ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی مافی مانگے گا آئی جی اسلام آباد کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خانی کہا کہ جہاں اسلام آباد پولیس نے کئی بار چھاپے مارے میں اس کیپی ہاؤس میں رات بھر تھا میں پورے بارہ ازلا سے گزر کر یہاں تک پہنچا گزشتہ روز سے وزیر اعلیٰ علیہ امین گنڈاپور کی گرفتاری کے حوالے سے متضاد اطلاع زیر گردش تھی پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما علیہ امین گنڈاپور کی گرفتاری کی تصدیق کر رہے تھے جبکہ آج وزیر داخلہ محسن نقوی نے دعویٰ کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ علیہ امین گنڈاپور کو کسی ادارے نے گرفتار نہیں کیا ان کی کیپی ہاؤس سے بھاگنے کی ویڈیو موجود ہے ناظرین فلوا خبروں کی دنیا سے اتنا ہی آپ دیکھ رہے تھے دیسی ٹی وی ایسے امید کرتی ہوں آپ ہمارے تمام میڈیر ریلیٹڈ پلائٹ فارمز کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیں گے آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ